بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ کا وہ جرم کے دادا نے ان کو جائداد میں حصہ کیوں دیا اس کی بنیاد پر آج یہاں نیپ کوٹ لائیا گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اب موجودہ نالائک نائل وزیر آزم عمران صاحب جو ہیں وہ سیاسی مخالفین کے خلاف اب جب کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ایک مہم چلی ہے اغوا کرنے کی اب سیاسی مخالفین کو اغوا کیا جا رہا ہے کیونکہ مقدمہ کوئی نہیں بن رہا چاہے وہ کیپٹن سفدر ہوں جن پہ الزام ہے اور سولہ ایم پیو لگایا ہے کہ انہوں نے ایک درخواست کی کہ ایک نالائک حکومت کے خاتمے تک باہر نکلیں تو یہ تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے جو معاشی بدحالی ہے جو مہنگائی کا سنامی ہے روزگار بند روٹی بند کاروبار بند سنت بند پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نالائک وزیر آزم کو استیفہ دینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے تو پھر بائیس کروڑ عوام کے اوپر بھی سولہ ایم پیو لگا دینا چاہیے اگر وہ وہ جملے جو عمران صاحب نے کنٹینر پر کیے کہتے ہیں کیپٹن سفدر نے ہیٹ سپیچ کی ہے منتخب وزیر آزم کو گلے سے گھسیٹ دو پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو پی ٹی وی پہ حملہ کر دو گرا دو مار دو جلا دو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگاؤ سبل نہ فرمانی گیس اور بجری کے بل جلاو پولیس والوں کے سر پھاڑو روز ایک تاریخ اسلام آباد اور پاکستان کو لکڈاؤن کرنے کی روز صبح دوپیر شام منتخب وزیر آزم اور ریاست کو دھمکی دینے کی تو پھر ہیٹ سپیچ میں سب سے پہلے عمران صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے اور آج مریم نواز صاحبہ نے جب کہا کہ ان کو اجازت دی جائے اپنے والد کے ساتھ ملنے کے لیے تو وہ اجازت نہیں دی گئی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جا رہا ہے مخالفین کو اغوا کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ چاہے وہ سعاد رفیق ہو چاہے وہ سلمان رفیق ہو چاہے وہ حمزہ شریف ہو چاہے وہ رانہ سنا اللہ شریار افریتی صاحب کہتے تھے کہ ویڈیو موجود ہے نگرانی کی بھی اور ریکاوری کی بھی کل اے این ایف نے کہا کہ ہمارا وزیر جھوٹ بولتا ہے ہمارے پاس کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے ویڈیو بنانا اور ہمارے پاس کسی قسم کی نگرانی کی ویڈیو بھی موجود نہیں ہے اور انہوں نے الزام لگایا کہ اس کیس کی تاخیر وزیر قانون اور وزارت داخلہ پر پڑتی ہے ابھی تک ووٹس ایپ پہ تبدیل کیا ہوا جج واپس نہیں آیا کوئی جج تانیات نہیں کیا گیا ہم نے کہا کہ روز کی بنیاد کے اوپر ہیرنگ ہونی چاہیے اور کوئی جج نہیں لگایا گیا کیونکہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ایک روایت چلی ہے امران صاحب کی کہ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی مخالفین ہیں جو آمیر دور میں بھی سزائے موت کی چکیوں میں رہ چکے ہیں اور اس کے بعد تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم بھی بن چکے ہیں اور جس طرح کل محمد نواز شریف صاحب کی پرسوں رات کو طبیعت خراب ہوئی پانچ گھنٹے کی تاخیر کے بعد ان کو ہسپتال لے جایا گیا میں تمام میڈیا والوں کا شکریہ دا کرتی ہوں سوشل میڈیا کا شکریہ دا کرتی ہوں مسلم لیگ نون کے کارکنان کا تمام پارٹیز کا جنہوں نے آواز میں آواز ملائی اور اس کے بعد نیب ان کو ہسپتال لے کر گئی جب سولہ ہزار کے اوپر پلیٹ لیٹس آ چکے تھے پھر دو ہزار کے اوپر پلیٹ لیٹس آئے میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں ان کی دعاوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو صحت کی آپ اسی طرح دعائیں جاری رکھیں لیکن نیب ذرائع سے اب اگر سٹیٹمنٹ آئی نیب کی زبان بندی ہونی چاہیے ترجمانوں کی جو میاں صاحب کی پہلے کلسوم نواز کی صحت پر سیاست اور اب انہوں نے دو دن سے نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کی ہوئی ہے کیونکہ اپنا بیانیاں صرف نالائکی اور نا اہلی ہے یہ ڈائیورٹ اینڈ رول کے اوپر حکومت چل رہی ہے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر ڈائیورٹ کرو کرپشن خود کرو ڈاکا خود ڈالو اور دوسروں کو چور کہو یہ ہے اس حکومت کی اصلیت اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کی بھی میڈیکل ریپورٹ ان کی فیملی کے ساتھ شہر نہیں کی جاری ان کو میاں صاحب کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے میں پنجاب حکومت سے جن کی اپنی مجبوری یہ ہے کہ وہ عمران صاحب کے اشارے پر چلتے ہیں اور خود بھی نالائک ہیں اور نا اہل ہیں اور اپنی کوئی زبان نہیں کل وزیر صحت سارا دن سرویسز ہسپٹل میں ڈیوٹی دے رہی تھی جب ڈینگی کے ساٹھ ہزار مریض ہو گئے تب وزیر صحت کہاں تھی لیکن تمام بزراء کو تانیات کر دیا گیا ہے صرف نواز شریف صاحب کی ترجمانی کرنے کے لیے کرائے کے ترجمانوں کے پاس اور کوئی کام نہیں صرف تماشے کرنے ڈرامے کرنے لیکن یہ تمام بدنیتی عمرانہ سوچ اور بے حسی کی ذہنیت ہے مجرمانہ ذہنیت ہے جس کا تاریخ ان سے حساب لے گی اور تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے میڈم یہ بتائیے کہ جو آج جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بھی اندر جانے کی جا رہی تھی کہ صرف وہ ہی کی ہیں جو کوٹ میں ہوتے ہیں جو کوٹ کے باہر ڈیوٹی کرتے تھے ان کو اس چار دواری کے اندر نہیں جانے کیا گیا آپ میں دیکھا کہ جس وقت لازٹ ٹائم حمزہ شباز صاحب کو لایا گیا تو تھڑے مارے گئے لاتے ماری گئی میڈیا والوں کو تھپڑ مارے گئے میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس آمرانہ سوچ ان ڈاکووں ان گنڈوں کے ہوتے ہوئے آپ پھر بھی حق کی آواز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج بھی میڈیا کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ایک لائن مریم نواز کی سے خوف اور ڈر رات کو عمران صاحب کو نیند نہیں آتی لیکن اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا اگر شاید خکان عباسی کو کچھ ہوا ان کی میڈیکل رپورٹ بھی یہ لوگ شیئر نہیں کر رہے تو اس کے ذمہ دار میں آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا نہ لائک نہ اہل سیلیکٹڈ وزیر آزم عمران صاحب جو کہ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر بھی آج آپ کہتے ہیں کہ مولانا کا دھرنا کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر آپ اسلام آباد دیکھیں اگر آپ وہ تمام شہرائیں جو مختلف شہروں میں جاتی ہیں اس میں حکومت نے دھرنا دے دیا ہے اپوزیشن کے خلاف آج تمام روڈز بند کی جا رہی ہیں لگتا ہے کہ آج بھی یہ نلائک حکومت کنٹینر پر ہے جو اپوزیشن کے خلاف دھرنا دے رہی ہے وزیر آزم کے بیانات سنیں وزیر آزم کے بیانات سنیں مزاکراتی ٹیم کا جو مزہکہ خیز کردار ہے وہ سنیں تو لگتا ہے کہ آج پوری حکومت پوری کابینہ اپوزیشن کے خلاف دھرنا دینا شروع کر دیا ہے لیکن پاکستان کی عوام ہر اس ظلم کا حساب لے گی جو ان کے ساتھ خدمت کرنے والے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے ملک کو اندھیروں سے نکالنے والے ملک کے اندر موٹر وے کا شہرہ بچھانے والے ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ خود نالائک ہیں نا اہل ہیں اور کام نہیں ہو رہا اور ملک کے اندر تمام کاروبار اس وقت بند ہے تمام روزگار بند ہے اور آج رکشے توڑے جا رہے ہیں انہوں نے تو پچاس لاکھ گھر دینے تھے یہ لوگوں کا روزگار توڑے ہیں یہ لوگوں کو نوکریہ دیں گے اور وزیر اعظم کہتا ہے سبر کرو ابھی تو ایک سال ہوا ہے نیا پاکستان کہاں سے لاؤ اور آپ نے تو نیا پاکستان سو دنوں میں دینا تھا اس وقت صبر کرنا تھا جھوٹ بولتے تھے جب کنٹینر پر کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولتے تھے اب صبر کی بات نہ کریں اب پاکستان کی عوام صبر نہیں کرے گی مولانا فضل احمان صاحب کا مطالبہ سامنے نہیں آ رہے ان کا پلین سامنے نہیں آ رہا یہ کس طرح سے کرنا جا ہوگا آپ لوگوں کو بتائے نہیں جا رہا جا جس سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب جہاں یہ بتائیں گے جی مولانا صاحب کا یہ پوری سٹریٹیجی تیار ہے اور مولانا صاحب نے رہبر کمیٹی میں جو ان کے نمائندے ہیں اس میں بھی انہوں نے بریف کی ہے اور اس وقت تمام مشترکہ جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپوزیشن کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپوزیشن متحد ہے اور مشترکہ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی سٹریٹیجی ہوگا میڈم یہ بتائیے گا کہ ازادی مارچ میں مسلمک نون کی پارٹی شرکت تو کر رہی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمک نون پارٹی کی جو قیادت ہے وہ شباز شریف صاحب کریں گے یا احسن اقبال صاحب کریں گے دیکھیں یہ بات بھی اب ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی مزہکہ خیز لگتی ہے شباز شریف صدر پاکستان مسلمک نون نے قائد محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پارٹی کو اس دن اعلان کر دیا ہے اور حکمت عملی پوری ہماری جو مسلمک نون کی دیوشنل لیول کی ہماری عدداران ہیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں آج ان کی میٹنگ طلب کی ہے وان ایٹی ایچ موڈل ٹاؤن میں اور پورے پنجاب سے لوگوں کو بلائیا ہے اور تمام چیزیں شباز شریف صاحب اپنی صدارت میں کر رہے ہیں شرکت کریں گے